ملا میری بہن جواب یہ ہے اس معاملے میں یہ جتنی جو جلد کی بیماری ہوتی ہیں زیادہ تر یہ جناتی بیماری ہوتی ہیں اس میں قرآن سے بھی دلیل ملتی ہے کہ یعوب علیہ السلام کو جلد کی بیماری ہوئی تھی تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کو ربی انی مستنی یا ذرو بانتا ارخم الراخمی ربی انی مستنی الشیطان بے نسبم و عذاب کہ اللہ مجھ کو شیطان نظر بچا رکھی ہے نا تو شیطان تقلیف بچاتا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو ہم نہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں آور کونفیڈنس میں کہتے ہیں وہ اسی تھی اشرف المخلوق ہیں سانتے کچھ نہیں ہوتا ایک ڈنگی تمہیں نچا کے رکھ دیتا ہے ڈنگی تو جنہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا ماما لگتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چھوتا بھی ہے یہ مس کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان ہوروں کو نہ کبھی کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے اس کا مطلب یہ چھوتا ہے یہ ذر پچاتا ہے تو اس کا بہترین لاج یہ ہے کہ وہ اپنی ماں یا بہین کسی کا بھی وہ پانی لے کر اپنے خامند کا اپنے کسی بھی نیک بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا وضو غسل کا پانی لے کر اسے تین دن نہائے انشاءاللہ رضیز یہ آیتوں کی تلاوت کریں یہ دونوں جو میں نے پڑھی ہیں ربی انیم السنی یا ذروانتہ رحم الراخمین اور ساتھ جو دونوں ملا گئے ہر نماز کے بعد سات بار پڑھے تین بار پڑھے وہ اپنے جسم کو دم کریں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا اس کو